اسلام علیکم ناظرین ملک میں سیاسی اور معاشی استقام لانے کے لیے سابق وزیراعظم یانواز شریف صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں جنہیں نونکات ایجنڈا پیش کیا ہے معاشی استقام کے لیے واقعی معاشی استقام آئے گا سرکاری اداروں اور حکومت کے اخراجات میں کمی آئے گی اور بہت سے جو نونکات ایجنڈا رکھیا گیا اس میں کیا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں فیصل اقبال خواہی صاحب آپ ایف سی ہیں ہمارے ٹیکس امہور ہیں اور مجھے جوائن کریں گی میڈم سبا مبارک صاحبہ آپ سابق نائب صدر ہیں لاہور وومن چیمور آف کامرس کی میڈم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوشانبید کہتے ہیں فیصل اقبال خواہی صاحب صاحب سے پہلے میں آپ کو طرف آوں گا جو میانواز شریف صاحب نے نونکات ایجنڈا پیش کیا ہے معاشی اور سیاسی استقام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی سیاسی و معاشی استقام آئے گا بیسک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں سوال سمپل اور بیسک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجود سیاستدان ہیں ان میں ہمارے پاس تین پارٹی ہیں ایک ہے مسلم لیگ نواز گروپ ایک پپل پارٹی اور ایک پاکستان تحریکی باقی مسلم لیے ایک کاف جو ہے یا باقی جتنی پارٹی ہیں باب پارٹی ہیں ایم کیو ایم میں ان کی اتنی سیٹیں نہیں بن سکتی کہ یہ قومت پر ناسکیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ لوگوں کو دوبارہ ٹرائے اور ٹیسٹ کرنا جو ہے وہ کہیں کی اقل مندی نہیں اگر ہم عمران حان صاحب کے دور کو دیکھیں میں عمران حان صاحب کے دور کو کرٹیسائز نہیں کرا پہلے میں آپ کو بالکل آنسٹلی یہ بات کروں لیکن اس میں کوئی ایسی معاشی استقام بھی نہیں آیا یا کوئی کوئی اس طرح کا کوئی خاطر خواہ جو امید کی جا رہی تھی کہ ان کی آنے سے کافی چیزیں بدلیں گی جیسے ہم نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا وہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے بھی ابتر حالت میں ہمیں ملا اب نواز شیف صاحب کو بلایا گیا ہے میرے اپنے اندازے میں کہ انہوں نے بیٹر آف دا چوائسز میں سے ایک چوائس کی یہ میرا خیال ہے لوگ ڈیفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ملک تو چلانے ہے نا ملک چلائے بغیر تو کام نہیں چلتا نا معاشی استقام ہوگا تو مایوسی دور ہوگی اس وقت تو مایوسی پھیلی دوری حکومت ہوگی اوپر سے دو جنگیں لگی ایک یفرائیم کی وار لگی ایک اسرائیل فلسطین کی وار لگی یہ ایک تھریکٹ ہے بہت بڑا جو کہ تمام ڈویلپ ملکوں کی ایکانومیز کو بھی لے گے بیٹھ جائے گا جیسے قطر نے ابھی ایک اناؤنسمنٹ کی کہ وہ اب گیس نہیں دے گا یورپ کو جب تک وہ اسرائیل پہ دباؤ نہیں ڈالتے کہ غزہ سے وہ بائے نکلیں میں ان کے عمل کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں عید مسلم عید مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ ایران اور قطر کے یہ جو اور ترکی کے جو پوزیٹیف سٹیپس ہیں یہ پاکستان کو بھی لینے چاہیے تھے صحیح ہے لیکن انفرچنیٹلی ہماری اس طرح کا معاشی استقام نہیں نہ ہماری کوئی پولیٹیکل پوزیشن ہے پاکستان میں نہ ہماری کوئی اکنومک پوزیشن ہے ٹھیک ہے اب ان سب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ذی شعور آدمی یہی کہے گا کہ یہاں پہ الیکشنز ہوں پولیٹیکل پارٹیز سٹیبلائز ہوں یہاں پہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ بنیں اور سٹیبل گورنمنٹ اپنا آگے کردار ادا کریں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جہاں کے دیکھیں تو نون لیگ کے جو ایک پاکٹ میں بہت سارے ایسے جیسے یہ موٹر وے ہے جیسے انرجی پلانٹس ہیں یہ چیزیں ان کے کریڈٹ میں جاتی ہیں تو دیہ پاسٹ دین اگین ٹو سٹیپ ان مائی اپینین میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا اپینین ہے جو کہ غلط ہو ستا ہے کیونکہ دیکھیں میں کوئی نجومی بھی نہیں ہوں نہ کوئی فورکاسٹر ہوں مجھے نہیں پتا کس نے گورنمنٹ بنا نہیں ہے اور کب بن نہیں ہے سٹیپ تو لے لیا گیا اب جیسے نیب نے جا گئے عدالت میں بیان دے دیا ہے کہ انہیں میاں صاحب کی ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لیے تو ان کی زمانت جو فاضطی زمانت ہے وہ اکسٹینڈ ہوگی اسی طرح جس کیس میں وہ اشتیاری تھے ابسکونڈر تھے اس میں بھی وہ پیش ہو گئے وہاں پہ جو تفتیشی افسد نے کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے بھی زمانت یہ وہ انڈیکیٹرز ہے جو کہ ایک زی شعور آدمی کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہی اور ہی کین بکم دی نیکس پرائیم نیسٹر آف پاکستان سو انہوں نے آتا ہی ایک نونکاتی جنڈہ دیا جس میں غربت کا خاتمہ اکنومک کرائسز کا خاتمہ مہنگائی کا خاتمہ اب یہ سارے سلوگنز ہیں نارے ہیں اگر میں اکنومک ریالیٹی کو دیکھوں تو ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں ہے جسے ایک دن سے اکنومک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا ابھی میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کہا جی ملک بوستان صاحب نے حکومت کو آفر کی ہے کہ جی ہم آپ کو دس ارب ڈالر جو ہے نا اکانومی میں لازتیں میں نے کہا بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ خالی ملک بوستان جو ایک فوریکس ڈیلرز کا چیئرمن ہے وہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں اس کو پرائیم نیسٹر بناہ دینا چاہیے آج دس ارب ڈالر اب دو ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے بالکل گرے پڑے ہیں دو سو ارب ڈالر کے لیے اچھا اب بات صرف یہ ہے باتیں بہت سری لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ he is considered as better of choices in the present scenario اچھا فیصل صاحب عمران خواہ صاحب بھی اپنے جو ان کا سلوگن تھا ان کا جو موٹیف تھا باکستان تحریک انصاف کا جو ان کے اس میں لکھا ہوا تھا ساٹھ بار لکھا ہوا تھا ہم ٹیکس نظام میں ریفارمز لائیں گے اصلاحات لائیں گے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں گے لیکن ساڑھے تین سال میں وہ بھی اس پہ کام نہیں کر سکے لیکن جو دیکھنے کو جو ملا ہمیں انہوں نے وزیرہ وزیرہ خزانہ کو کئی دفعہ بدلا اپنی پارٹی کا ہٹا کے بندے دوسری پارٹی کے لائے گئے دوسری پارٹی کے سٹیٹ بینک کے گورنر کو لائے گیا چیئرمن ایف بی آر کو باہر سے لائے گیا تاکہ کوئی ریفارمز آسکیں ایف بی آر میں اصلاحات ہو سکیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا یہ ایک دو رائیہ بات ہے ہماری عوام اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سب کے سب لوگ ٹیکس دینے کے لئے تیار نہیں نہ وہ لینے کے لئے تیار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ایک ایزی ارننگ یعنی ایزی وی آف کولیکٹنگ ٹیکس کو ڈھونگتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں ڈیفر کرتا ہوں پولیسی آف ایمپورٹ سے ایمپورٹس کو ہم نے عام رکھا دوہ دار تیرہ سے لے کر دوہ دار تئیس تک جب تک ہم ڈیفالٹر نہیں ہو گئے ہم ساٹھ ارب روپے کی ایمپورٹ کیوں کرتے رہے کہ اس میں ساڑھے پانچ پرسنٹ ٹیکس کولیکٹ ہوتا تھا اور اداف پورے ہو جاتے تھے ساٹھ ارب ڈالر کی ہم ایمپورٹ کرتے تھے جس کے گینز ہمارے جو ایک سپورٹ اور ہماری جو برامداد تھی وہ ساری کی ساری ملاگیں بھی بیس بائیس ارب ڈالر نہیں تھی تو چالیس ارب ڈالر کے ڈیفیسٹ میں تھے ہم وہ تو تبلہ بولنے ہی بولنا تھا دیکھیں نا کب تک آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں گے وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا توتہ آکھیں بند کر لے تو بلی چھوڑ نہیں جائے گی سہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو اسو ایکنومک کریسس ہے یہ آج کا یہ ہے پچھلے تین سال کا کریٹڈ نہیں ہے کالی عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہے دیکھیں اس کے ذمہ دار میرے اپنے حساب سے دو ہزار آٹھ کے سے لے کر یہ تئیس تک جتنے حکمران آئے ہیں سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں مشرف دور میں یس اور نو انہوں نے ڈالر کو ساتھ روپے پہ فریز رکھا انہوں نے ڈالر کو بھڑنے نہیں دیا انہوں نے اپنے جو ہے ایکنومی کو سمالا انہوں نے چیزوں کو مینج کیا جیسے بھی کیا مطلب پیپل میڈیفر پیپل کہتے ہیں جی آمریت کا دور تھا وہ جی ڈکٹیٹر تھے یہ تھے وہ تھے لیکن ایز ایکنومسٹ ایز ای چارٹڈ ایکنٹنٹ ایز ایکنسٹنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی ترقی اس دور میں ہوئی کسی دور میں نہیں ہوئی مشرف دور میں مشرف دور دیکھیں جی جی پہلی دفعہ شوکت عزیز صاحب نے آئی ایم ایف کو پاکستان سے کیک آٹ کیا دوہزار چھے میں یعنی آپ کو ازاد کروایا دوہزار چھے میں آئی ایم ایف سے ازاد تھے ازاد تھے ہم نے آئی ایم ایف سے کوئی کرس نہیں لیا تھا دوہزار چھے اگر میرے پاس یہ حکومت ہو یا یہ میرے پاس یہ تمام وسائل ہوں تو میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی طرف ہوں گا جو آمدن کا اصل ذریعہ ہے جو آمدن کا اصل ذریعہ ہے اب دیکھیں پاکستان میں اس وقت ساٹھ لاکھ رٹنیں بھی نہیں ہم لے پا رہے جبکہ ہمارے اٹھا سٹھ لاکھ تو کمرشل کنیکشنز ہی ہیں جی جی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو اٹھا سٹھ لاکھ کمرشل کنیکشنز ہیں وہ ارننگ کریں ان سے ہم رٹنز لے ہی نہیں پا رہے نہیں لے پا رہے ٹھیک ہے ہم رٹن کسے لے پا رہے ہیں سیلریٹ کلاس سے بلو ٹیکسیبل لیمٹ سے یا ٹاپ فائی ونڈر کمپنیز سے جب تک ہم ہیبیچولی دریکٹ ٹیکس کی طرف نہیں آئیں گے جی جی تب تک ہماری ایکانومی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی ہمیں اپنی ایکانومی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو ڈبل کرتے ہیں یہاں سے جی جی اس کو ڈبل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایف بی آر کی ری ویمپنگ کی ضرورت ہے میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے جو کہ کوئی بندہ سوچتا نہیں جب میں چارڈڈ کانٹنٹ کو ایف بی آر پر بٹھاؤں گا یا میں کسی وکیل کو بٹھاؤں گا تو آڈٹ کا نظام بھی بہتر ہوئے گا ٹیکس کولیکشن کے بارے میں اس کی سوچ بھی بہتر ہوئے گی اور لیگل سسٹم کو بھی سمجھتا ہوگا اس چیز کو اپنے ایسی سی پی میں پریکٹس کر کے دیکھ لیا ہے آپ دیکھیں ایسی سی پی ایک فال اور ایک بالکل انڈپینڈنٹ ادارہ بنتا جا رہا ہے وہ ادارہ جہاں پہ پروفیشنلز بیٹھے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھی طرح کر رہے ہیں اچھے افیشنل صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے جانے سے پہلے اگر سی ایسی سی افیشر جو بنتے ہیں اگر وہ واقعی افلت اون ہے پھر داروں میں بہتری بھی آنے چاہیے گروپشن کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو اعتماد بھی ہونا چاہیے یہ سارا کچھ پھر ایف بی آر میں کیوں نہیں ہے اب ہم کیوں نہیں اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر لیکن بریک سے بات چھوٹے سا کمرشل بریک مرسات دیجئے ویلکم بیٹ ناظرین جی فیصل صاحب دیکھیں آپ کا یہ جو سوال ہے نا کہ جو ہمارے سی ایس ایس آفیسرز ہیں اگر وہ اتنے قابل ہیں تو پرفارمنس کیوں نہیں ہے دیکھیں ایک افسر کے پاس دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار کیس ہے ٹھیک ہے ایک ہیومن کپیسٹی ہے آٹھ گھنٹے ڈلی کام کرنے کی وہ لوگ دس سے بڑا گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ 30% کیسز کو بھی نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ ہے کہ جب ایک کیس کو وہ پک کرتے ہیں اس پہ پروپر ایک مائنڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیپ ہولز کیا ہیں اس پہ ایک نوٹس ایشو کرنا پڑتا ہے اور پھر اس نوٹس پہ جواب لے کے کاروائی کرنی ہوتی ہے اب اگر ایک صاحب جو آٹیو میں بیٹھے ہیں یا الٹیو میں بیٹھے ہیں ایلٹیو میں ایک بندے کے پاس چالیس سے پچاس ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں ہر کیس کی جو سیل ہے وہ آٹھ ہٹ دستہ سارب روپے کی ہوتی ہے جی جی اب اس کیس کو جب میں چارٹڑ کانٹنٹ آڈٹ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تین ماہ لگتی ہیں جی جی تین ماہ میں میں ایک اینول آڈٹ فائنل کرتا ہوں اگر میں ایک افسر کے پاس تیس کیس بھی پار کر دوں کیا یہ پریکٹیکلی انڈ ہیومنلی پوسیبل ہے کہ وہ اس کے آڈٹ کر سکیں تو پہلی تو بات ہے کہ ہمارے پاس جو ایف بی آر میں فورس ہے وہ پوری نہیں ہے بریک ٹریکسس کو کولیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کا دھیان اگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ ہے وہ بروڈننگ آف ٹیکس بیس کے لیے کاری کچھ نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے جتنا نظام آئے گا وہ سارا کا سارا نظام انہیں اثر نو نیا بنانا پڑے گا اس کے لیے نئے افسر ہائر کرنے پڑیں گے اور اس کو کوئی ترتیب دینی پڑے گی بی ٹی بی یونٹ انہوں نے بروڈننگ آف ٹیکس بیس یونٹ تین دفعہ بنایا یا دو دفعہ بنایا اور ختم کر دیا لیکن پھر فیصل صاحب نارہ تو وہ یہ نا ٹیکس آمدنوں کو ہم نے بڑھانا ہے محصولات کو بڑھانا ہے ٹیکس فارم ریفارمز بلانی ہے یہ تو چھتر سال سے ہم سنتی آ رہے ہیں یہ تو جو ان کا سلوگن ہے نو نکاتی جنڈا ہے اس میں جو شامل بات یہ تو وہ روایتی ہے میں نے ابھی آپ اس انٹرویو کے شروع میں کہا یہ نو کے نو نکات پر آنے ہیں جی جی یہ روایتی یہ جس سلوگنز یہ جس سلوگنز نواز شیف صاحب کو لانے کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے اور باقی لوگ بہت نلائک ہیں اصل میں چوئیس کوئی نہیں ہے چوئیس کوئی نہیں ہے چوئیس کونسی پارٹی ہے عمران حان زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب تین پارٹی ہیں تین پارٹی ہیں لیکن تیرہ جماعت ملکے سولہ ماہ وہ حکومت ہوئی یہ نا سولہ ماہ میں سرہ بکیں آیا ڈالر کہاں گیا پٹرول کہاں گیا یہ ہر چیز تو وہ ایک انگریزی کی بہت زبردست معاورت ہے بہت سارے بہرچی ملگے کچھ بھی نہیں بنا سکتے پی ڈی ایم کی بھی وہی مثال تھی کہ بہت سارے سیاستدان چکھے تھے لیکن ان کی سمتیں کبھی بھی اب دیکھیں نا اس وقت پپل پارٹی کیا بیان دے رہی ہے وہ کہتی کہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہمیں دھوکے میں رکھا گیا سب کو سلوکن سے لہتا ہے سب کو نعرے لہتا ہے یہ مفادات کی جنگ ہے فضل الرمان صاحب آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف صدر بننے کے لیے ان سب کے ساتھ ملے تھے ٹھیک ہے ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے ٹھیک ہے ان کا ساتھ بھی دھوکہ ہو اور تیسری بات جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ نو نکات مجھے یہ بتائیں کہ آخری بات میں جو میڈم سے پہلے کریں یہ نو نکاتوں میں سے نیا نکات کونس ہے آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا وہ یہ ہے ایشا یہی کہتے ہیں مگا ہی ختم کریں گے ایک نومکس کو ٹھیک کریں گے پاورٹی ایلیویشن کریں گے کرتے کیا ہیں کون 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 سا ایک دور ہے سوائے میں نے آپ کو کہا نا میرے اپنے ذاتی مشہدے میں ایک مشرف صاحب کا کونٹینیس دور تھا جس کے اندر کوئی ترقیب ملک میں نظر آتی تھی یا سٹیبلیٹی نظر آتی تھی اور انفورچنیٹلی وہ ہم اس لیے اس کو نہیں کر سکتے دور کو اپنا کریڈٹ دے سکتے کہ وہ ایک آمیر کا دور تھا دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا پھر دوبارہ آپ جواب لیں گے میڈم صاحبہ مبارک صاحبہ خواتین کے لیے میاں نواز شریف صاحبہ خصوص اعلان کیا خواتین لوگ روزگار ملیں گے ان کو نوجوانوں کو روزگار ملیں گے کاروبارک ہوں گے آپ جو ہمارا مواشی ادم استقام کے صورتحال ہے جو ملک کی مہنگائی کی وجہ سے بیجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پیٹرول کی وجہ سے ڈالر کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کوئی بہتری کی طرف قدم ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا سب سے پہلے اسلام علیکم دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات جب تک ہم لوگوں کی یہاں پر ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمارا سیورٹی سسٹم ہمارا ٹیک سسٹم یہ تین سسٹمز کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ترقی ممکن نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ سب سے پہلے ان کاموں پہ اگر ہم لوگ سکیور فیل نہیں کریں گے اپنے ملک میں پولیٹیکلی اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی ایک نومیکل کرائیسس تو پھر آٹومیٹیکلی آئیں گے جی جی تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ایک سکیور ایریا ہے مسئلہ ہوگا وہ کہاں جائے گا پولیس کے پاس اگر پولیس کا ہی ایشو بنے گا تو اب کوئی بھی بندہ اپنا مسئلہ لے تو نہیں جائے گا وہ کہاں جانے کا مطلب ہے مسئلہ اور خراب ہونا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے چاہے وہ جس بھی سسٹم ہو ٹیک سسٹم ہو پولیٹیکل سسٹم ہو اور ہم لوگوں کا سکیورٹی سسٹم ہو سب سے پہلے میرے خیال میں جو بھی گورنمنٹ آئے سب سے پہلے ان اشوز کے اوپر کام کرے جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی اب دیکھیں اگر ہم اوورسیز کی بات کریں آج کے دور میں اوورسیز پاکستانی وہ کوئی بھی یہاں پر فنڈ کرنے کے لئے تیار کیوں کیونکہ وہ سکیور فیل نہیں کرتا اسے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پیسے ہم بھیجیں یا یہاں کوئی جو ہے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ کریں ہمیں کیا سکیوریٹی ہے کہ کل کو ہمیں ہماری پیسے واپس ملیں گے یا نہیں تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے کنٹری کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہر لحاظ سے جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا جو مرضی گورنمنٹ آجائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا لیکن عوام کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے ہم عدل و انصاف جب دیکھیں آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تب ہی عوام بھی ٹھیک ہوگی تو سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے ایک عدل و انصاف جب ہم بات کرتے ہیں نوہ نکاتے جو جنڈر اکاوس میں یہ بھی ہے عدل و انصاف میں صلاحات کرنا شامل ہے پھر جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کی زمانت ہو جاتی یہ بھی تو قانون کے خلاف ہے نا پھر جب ہم کرتے ہیں دیکھیں سب سے بھڑی بات جو ہے نا وہ ہے میرٹ جب ہر چیز کی سیلیکشن میرٹ پہ ہوگی نا تو آٹومیٹیکلی سب چیزیں بہتری کی طرف جائے گی ابھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں ایسے لوگ ہیں جن کی اس جو ہے وہ ڈسپلین کے اوپر یا اس چیز کے اوپر اتنی نولیج ہی نہیں ہے لیکن بس وہاں پر ویٹھے میں ہیں آپ ان کو لاکھ کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں جیسے سر نے بھی ابھی بات کی تو وہ سسٹم وہ نہیں بنا سکتے وہ دیویلپ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک میرٹ کیو پر ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر میرٹ کیو پر سیلیکشن نہیں ہوگی تو آپ کا سسٹم سہی نی ہو سکتا پھر اس پہ ہمیں ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی کام کرنا ہے ہماری مرالیٹی مورلز ہم لوگوں کے کہاں ہیں ہماری قوم کے وہ بھی نہیں ہے آج ینگسٹرز کو دیکھ لیں وہ کتنے ہائپر ہیں کیونکہ وہ کیا اپنے ایڈوکیٹ سے سیکھ رہے ہیں مار دھاڑ برداشت کا کلچر تو ویسی ختم ہوگی ہے ویسی ختم ہوگی ہے تو ہمیں بہت ہی بیسک چیزوں سے سٹارٹ کر کے پھر ہم اوپر آئیں گے تو کوئی چینج آئے گا آج بھی ہم بیٹھے میں پانچ سال بعد اس سے ورس سینارگو میں بیٹھ کے بات کریں لیکن اچھی ماں اچھی انہوں کہتے ہیں اچھی ماں قوم بنا سکتی ہے لیکن خواتین کا بہت قدار ہے ملکی ترقی میں آپ اچھی ماں کو سکیور کریں اچھی ماں کو سکیور کریں وہ جب جو ہے منٹلی سکیور ہو وہ فائننشلی سکیور ہو پھر ہی وہ اچھا پروڈکٹ آپ کو دے گی صحیح کہہ رہے ہیں وہ جیسے آپ وہ منٹلی سکیور ہے آپ سینڈیر نیپ صدر بھی رہی ہیں آپ کی تین ہزار سے زیادہ خواتین آپ مینج کرتی ہیں خواتین کو آگے لاتی ہیں ان کو کاروبار کروانے کے لیے تضاویز فنکشن سیمیناز بھی کرواتی ہیں ہم لوگوں نے ورکنگ مومنٹ کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے وہ ہے ان کی بہت اچھی ٹائم مینجمنٹ وہ خواتین ہمارے ساتھ جو چیمبر میں اٹیج ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر لیبل سے ہیں اور انہوں نے اپنی گھر کو بھی مینج کیا ہے بچوں کو بھی مینج کریں اپنے کاروبار کو بھی مینج کریں تو آخر وہ ایک خاتون ہی ہے جو ہی سب کام کر رہی ہیں تو میرے کال میں ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا اگین سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اوپر ہماری حکومت ہوتی ہے ایک گھر کا جو بجٹ ہے خاتون بناتی ہے اس بجٹ میں اس کو پتہ ہے اتنی طرف آنی ہے پندے کی تو اس میں میں نے اپنا گھر چلانا ہے جی بلکہ وہ اس کو مینج کرنا ہے اس طرح حکومت ریاست جو چلاتی ہے حکومت اس بجٹ میں ٹیکس اکھٹا کرتی ہے اس کو پتہ ہے اس بجٹ میں اپنے سال چلانا ہے پھر ہم کیوں نہیں مینج کر پاتے یہی سرکاری اور انتظام اخراجات میں ہم کمی کریں گی لیکن آج تک کمی تو نہیں ہو سکی نہ وہ مینج ہو سکا ہماری اخراجات زیادہ ہیں اس کا تو میں چھوٹا سا جواب دوں گی اگر گھر کی چھوٹے گھر کے اوپر ہم کریں کہ آپ نے ایک گھر کا بجٹ بنایا ایک سسٹم بنایا آپ نے کچھ پیسے کٹھے کر کے رکھے کہ آپ کسی گھر کے کسی چیز کے اوپر یا کسی کی ایڈوکیشن کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے اور آپ کی گھر کا کوئی ملازم وہ چوری کر کے چلا گیا تو آپ کا بجٹ ڈسٹرپ ہو گیا ہمارے کنٹری میں بھی آپ نے سب نے مل کے گورنمنٹ نے ٹیک سے کٹھا کیا سب چیزیں کی اگر اس کے اندر خورد برد ہوگی تو ایک ایکانومی کوئی پڑے گا سیمپل سی مثال جی جی فیصل صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ہوں گا بریک جانے سے پہلے سوال چوری جی حکومت کہتی ہے میانواز شریف صاحب برامدار کو بڑھا کر ہم اپنے اخراجات کو بھی کم کر سکتے اور اپنے ایکسپورڈ کو بڑھا سکتے تو پھر ایکسپورڈ بڑھانے کا جب ہم بجلی مہنگی کریں گے چیزوں کو مہنگی کریں گے پھر کس نہ بڑھا سکتے لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوڑا سکھ بریک مرسات رہی ویلکم بیک ناظرین چی فیصل صاحب دیکھیں تین چار چیزیں ہیں معاشی استعلاعات کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا ہے جو ویدن دی کنٹری جنریٹ ہو سکتی ابھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ جو آئی ٹی والی بات میاں نواز شیف نے کی یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے میں نے دو سال پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو اسی ارب ڈالر کی ہماری دو ارب ڈالر کی بنگلہ دیش کی ہے داس ارب ڈالر کی سری لنکا کی ساڑھے اٹھارہ ارب ڈالر کی اب مجھے بتائیں وی ایو ایو لٹ اف ٹیلنٹ ای نائی ٹی ہمیں ان بچوں کو فوکس کرنا چاہیے وہ بچے جو ہے ان کو پلیٹ فارمز دینے چاہیے ہیں اب انڈین گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہ ایگریمنٹ سکیور کرتی ہے اپنے داروں کے لیے جی جی وہ ان کی پیمنٹ کو سکیور کرتی ہے اب یہاں پہ بچارے بچے فری لانس جو کام کر رہے ہیں وہ پی پال اور یہ ڈیفرنٹ اس طرح کے میتھرڈ سے اپنے پیسے پاکستان مگواتے ہیں جی جی دیکھئے جس کے ساتھ ہم اس آئی ٹی کو فروغ دے سکیں ہم ہر اس ایکسپورٹ پہ فوکس کی ہیں جس کے لیے پہلے میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے فور ایکزمپل ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل میں کورٹن بیسک انگریڈینٹ ہے یہ جو آپ نے شرٹ پہنی میں نے یہ شرٹ پہنی ہے یہ پاکستانی کورٹن سے بانی نہیں سکتی اس کے لیے آپ کو یہ کورٹن ایجپشن کورٹن یوز کرنی چاہیے میں کیونکہ یہ ٹیکسٹائل کا وکیل ہوں لانگ سٹیپل فائبر کی جو کورٹن ہوتی ہے وہ اسی سنگل کا دھاگہ بناتی ہے اسی سنگل کے دھاگے سے یہ کپڑا بنتا ہے ہمارے پاس جو کورٹن ہے اسے ہم ڈبیکل کیا تھا ہم نے امپورڈ کر دی بنت میری ساری سٹیل بنت ہوگی میری ساری سٹیل بنت ہوگی میں وہ کارخانے جن کو عمران ہان دور میں ہم دھائی دھائی تین تین عرب چار چار عرب سال کے پروفٹ پر لے گئے وہ ادارے کلو ہوگے اب اس میں نہ کوئی عمران خان کا کوئی انہ وڈا جادو تھا نہ شباز شریف صاحب کی کوئی کتائی تھی وجہ کہ ہمارے پر دولر ختم ہوگے دولر کیوں ختم ہوگے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے ہر سال کا دیفیسٹ جو فیزیکل دیفیسٹ پڑھ ساری خرچے کم کرنے کی آپ نے کبھی بجٹ پہ غور کی یہ سلوگن ہے بکواس ہے ان لوگوں کی یہ جو سرکاری لوگ ہیں ٹوٹل چھ سو ساٹھ ارب روپے میں ہم اپنی ساری کومت چلاتے ہیں ڈیٹ سروس انگ پہ چھبی سو ارب جاتا ہے جو آپ نے کر کی کہ گھر میں چور ہوں جو گھر کا پیسہ چوری کر کے لے جائیں تو پھر آپ کیا بجٹ بنائیں گے آپ اس بجٹ میں کیسے گزارہ کریں گے میں نے دیفنس بجٹ رکھا ہوا ہے ہمارا ہر سال دیفنس بجٹ دس سرب ڈالر بیس سرب ڈالر کا ہمارا دیفنس بجٹ ہے اس کے بغیر ہمارے مسائے کھا جائیں گے اب مجھے بتائیں ڈیم بنانے کے لیے آپ پاکستان کو کردہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے کیوں وہ کہتے ہیں یہاں بجلی بنے گی اسے ترقی ہوگی سستی بجلی بنے گی اسے ترقی ہوگی یہ لوگ تو ہمارے صاحب نہیں کھڑے ہو جائیں گے ایک بڑی اچھی کعوت میرے والے صاحب سناتے ہوتے تھے ہمیں کہ پرانے وقت وڈے بزرگ جڑے نے دسویں پاس کر گے بچے دکان دے بٹھا زندے سا کہ بعد میں اس نے دکان پہ جھڑو نہیں مان وہ کیا کہتے تھے کہ اگر اس کو زیادہ پڑھا دیا تو یہ تو دکان پہ بٹھے گئی نہیں اب یہاں پہ مسئبت کیا ہے یہاں پہ ہم بابو جو لارے ہیں سارے سارے سی ایس 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 افسر وہ تو پنڈوں سے آرہے ہیں شہری بچہ کون سا ہے جو ادھر آتا ہے کوئی دماغ اپلائی کرنے ہوئے کون سے لوگ ہیں جو پلاننگ کمیشن میں بٹھے ہیں آپ نے جو ایس ای سی بنائی وہ بیس لوگ ہیں میں کہتا ہوں ان سے زیادہ کابل لوگ کوئی نہیں ہوتے لیکن ان کے اسسسٹنٹ کون ہے سوچیں نا ان کے اسسسٹنٹ کون ہے وہ یہ سی ایس ایس کلاس ہے وہ سی ایس ایس رہے ہیں آپ آج سی ایس ایس افسروں کی بیک گراؤن نکال کے دیکھیں ستر سے اسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو دھیاتوں سے آگے یہاں پہ مقابلہ کے امتحان میں بیٹھتے ہیں یہ بڑا اچھی بات ہے وہ آتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں اب جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے وہ سویا پڑا ہے مجھے بتائیں ہمارا کوئی پانچ سالہ منصوبہ ہوتا تھا ایک انیس سو نبی میں میں سنتا ہوتا تھا پانچ سالہ منصوبہ دس سالہ منصوبہ پندرہ سالہ منصوبہ ابھی تو ہمارے پاس ایک سالہ منصوبہ کوئی نہیں ہے آپ نے جو چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ میں بعد پہرہ دوں گا یہ بنے گا اور یہ ضرور بنے گا اس کے بعد جسٹس صاحب بھی غیب ہو گئے اس ڈیم کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں جی دوسرا یہ بھی ہے میاں صاحب نے کہا خسارے میں جانے والے دارے ہیں ان کی انتظام کاری کریں لیکن اس میں بھی آپ جس سی اس کہ رہے ہیں اس میں بیٹھے ہوا ہے پھر اس باوجود وہ خسارے میں ہے اکثر سٹیل مل کی نجھکاری مشرف دور میں 20 ڈالر میں ہوئی اب سرب روپے میں ہوئی ٹھیک ہے یہ پہ جو بابو تھے انہوں نے رولہ ڈال دیا کہ یہ تو سٹیل مل کی جگہ ہی 60 رب روپے کی ہے نجھکاری روک گی ٹھیک ہے اب نجھکاری روکنے کا ہمیں کیا نقصان ہوا کہ وہ سفید ہاتھی ہم آج تک پال رہے پی آئی اے اگر ہم نجھکاری کر دیں پی آئی ایک پروفٹیبل ادارہ جس نے پورا دنیا اس کو خراب کس نے کی ان سیاست دن دیکھیں ایک جگہ جہاں پہ ایک بندہ ہونا چاہی مثلا آپ کا یہ سٹاف ہے تین یا چار لوگ ہیں آپ پندرہ لوگ بٹھا لیں گے آپ کا ہی ادارہ چلے گا نہیں چلے گا آپ ہی ادارہ چلائی نہیں سکیں گے ایم سی بی کی چھوڑے نا ایم سی بی ستاسی کروڑ روپے کا بکا تھا اس کا خالص نفع تالیس عرب روپے آیا اس سال جو آیا ہے آپ مجھے بات یہ بتائیں نیجکاری کن کن کی ہونے چاہی ابھی آپ کو بتائیں آئی ایم ایف نے کیا شرط لگئی ہے نیشنل بینک بند کرتو اور بی بینک بند کرتو یہ کیا شرط لگئی ہے نیشنل بینک بند کرتو اور بی بینک بند کرتو ٹھیک ہے کیا مجھے بتاؤ کہ یہ شرائط یہاں پہ جو مجود لوگ ہیں انہیں قبول ہوں گی بسلا یہ نیچکاری کا اصول یہ ہے کہ جو بھی چیز لوس میں جا رہی ہے اس کو چلانے کے لیے اگر کوئی بھی بندہ آگے آتا ہے تو اس کو موقع دو صحیح موقع دے اچھا میڈم آپ کی طرح مانگو گا بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں کم کر دیں گے میاں صاحب کا جنڈہ بجلی کی قیمتیں جو معاہدے کیوں ہیں صاحب کا حکومت نے یا کیا فارمولا ہوگا ان کے پاس اس میں تو میرا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں کہ کیا فارمولا ہوگا کیونکہ جو اس وقت سرکمسٹانسز بن گئے اب آپ یہ دیکھیں پیٹرول کی قیمت نیچے آئی لیکن چیزوں کی قیمت نیچے نہیں وہ سب بھڑتا پورے دنیا پاکستان جب بڑھتا لیکن وہ بڑھ جائے لیکن اب جب ڈالر کم ہوا یا پیٹرول کم ہوا تو اس کی ریٹ نیچے نہیں آتے جی جو بات ہے وہ یہ بات ہے سسٹم اب آپ دیکھیں نا سولر سسٹم کی بات شروع ہوئی اب آپ دیکھیں وابڈا نے کیا کیا سولر سسٹم جنہوں نے لگائے جہاں پہلے ان کے بل میں فرق آرہ تھا اب جنہوں نے لگائے وہ تو الٹا بیچارے پریشان ہوگئے کہ اتنا سسٹم کے اوپر ایکسپنس ہم کر کے بیٹھ گئے ہمیں اس طریقے سے فائدہ نہیں ہو سارے میں جو چلنے والے ادارے حضور ان کے نسکاری کے علاوہ بھی ان میں صلاحات وہ کیسے ہو سکتی آپ مجھے بات بتائیں میری بہن نے ایک بات کی آپ نے سوال کیا پاور کمپنیز کا ان کے ہم نے ایک کپیسٹیٹی پرچیز ایگریمنٹس کیا جی واللہ عالم یہ دوزہ ہم گرمیوں میں جب پیک آتی ہے ہماری کنزمشن ہوتی چوبیس ازار میگا وارڈ سردیوں میں یہی چھ ازار رہ جاتی ہم نے ان ازاروں سے یہ ایگریمنٹ کی ہیں کہ جن منوں میں ہم آپ سے بجلی نہیں خرید دیں گے ہم اس کی بھی ایک منم پیمنٹ پیسٹی پرچیس پیمنٹ کریں گے کیا آخر نور کاتی جنڈر پر انہوں نچوڑ یہ ہے کہ ابھی یہ ساری پرانی باتیں ہیں میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں جب تک ہم سیریس ہو کے ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے اور اس کو دس سال کا ایک سنگل ران نہیں دیں گے پاکستان میں کچھ چینج نہیں ہو سیاسی جماعت کے پاس آج تک آپ نے سن مواشی پلان ہے سر پروگرام ہے کسی پاس جسے نعرہ لگا جسے ہم واقعی بہتری طرف جا سکتے ہیں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس چوئیس تین ی ہیں پیڈم آپ مواشی پلان پلان یا پروگرام ایسا ہماری سیاسی قومتوں کے پاس ہے میرے فیال میں ایک بیسٹ بھی یہ ہوتا ہے تین اگر تین پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں جی ان کو سیکٹرز دیوائیڈ کر دی جائیں اور وہ بیٹھ کر اپنی اس سیکٹر کے اندر گروت کر دکھائیں عمام کو پتہ چل جائے گا ہمیں بھی پتہ لگ جائے پانچ سال پورے یہ بھی تلزام ہوتا ہے مل کے حالات ہیں مجھے تو اگلے پانچ سال میں بھی کوئی بہتری آتے میں نظر نہیں آرہی اور ہر اس وقت آپ کسی بھی کیونکہ میرا ایجوگیشن سیکٹر میں پچھلے دس سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ایجوگیشن گورمنٹ کی ایجوگیشن اداروں میں ہو کیا اتنے برے حالات ہیں اتنی اچھی بلڈنگ کوئی مینٹیننس نہیں ہے ٹیچرز کا کوئی دل نہیں آپ ان کو ٹریننگ کے لئے کہیں وہ مانتے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس طریقے سے جب ایجوگیشن ہی نہیں تو ترقی کہاں سے ہوگی سسٹم کو ٹھیک کرنا سب سے امپورٹنٹ بہت شکریہ میڈیم مبرک صاحب آپ نے فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین ٹیکس نظام میں وہ واحد نظام ہے جس میں ٹیکس آمدن کو بڑھا کر اپنے اخراجات کے برابر سکتے ہیں غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو ٹیکس آمدن کو بڑھا کر دیا جا سکتا ہے کیونکہ